ہی مائے بیٹر فلای کیسے آپ سب ٹھیک جیمین جنہوں نے اٹینڈ کیا سوگا کا کونسٹ ایز ای آرٹیس نہیں ایز ای کومن مین اچھا آرمی نا جیمین کو دیکھ کے ان کو چیئر کر رہی تھی سوگا نے بولا رکو ہولڈ آن مجھ پر فوکس کرو یہ میرا کونسٹ ہے اب ٹاکسیس فین سیریس تو ہو مجھ جانا سوگا صرف مجھا کر رہے ہیں ویسے بھی ووکل مجھا کے موڈ میں تھی جیسے یہاں کہہ رہے ہیں بیٹی ایس برینڈ ایمبیجر ہے نا سیمسنگ کے اس لئے سوگا کونسٹ میں کہہتے ہیں جو بھی ہو شوگا کمال کے ہیں انہیں دیکھا لگتا ہی نہیں کہ ہمیشہ چپ چاپ شانتی سے بیٹھنے والے شوگا اتنا وائلڈ کونسٹ کریں گے ایک بار تو شوگا کی گٹار کی سٹرنگ بھی ٹوڑ گئی تھی ٹوڑ گیا کوئی بات نہیں شوگا ہوتا ہے ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے شوگا کا ریاکشن کوئی بات نہیں اور آرمی بھی کمال کی ہے پورا سپورٹ کیا جبکہ انہیں کوئرن نے آتی تب بھی شوگا کی ٹور کی ساری ٹکٹ سولڈ آؤٹ واو کونسٹ کے بعد سوگا اور جیمن لائیو آئے تھے کونسٹ کے بعد آرٹس کیا کہنے لائیو آتے ہیں تینکیو شوگا بھی یہی کہنا آئے تھے شوگا نے کہا ہمیں کافی سمیں ہو گیا ہے نا اسٹیڈیم میں پرفارم کیے ہوئے جب آپ اسٹیڈیم میں پرفارم کرتے ہیں تو آپ چیئرز کو اچھے طرح سے سن پاتے ہیں جب میں میمبر کے ساتھ پرفارم کرتا تھا تب بھی میں ہیلتھی گلے کے لیے جانا جاتا تھا چندہ مت کرو سیمسنگ سچ میں ہس رہا ہوگا ہوتیل کا وائی فائی اچھا نہیں ہے نیٹ ورک آ رہا ہے جا رہا ہے ہاں گٹار کی سٹرنگ ٹوٹ گئی تھی پھر مجھے اسے پیچھے رکھنا پڑا اس لئے یہ کانسٹ کا چام تھا کیا تم نے کھانا کھایا میں نے سو سے تین گھنٹے پہلے کھانا کھایا تھا مجھے لگتا ہے کہ میں پرفارم کرتا رہوں گا تو اور بہتر ہوتا جاؤں گا میں نے آج جیمنی کو دیکھا وہ کانسٹ دیکھنا آئے تھے جیمنی پہلے میرے ساتھ ویٹنگ روم میں تھے لیکن کانسٹ سٹارٹ ہونے کے بعد وہ سیٹ پر چلے گئے پھر کانسٹ ختم ہونے کے بعد پھر سے میرے ساتھ آگئے وہ کار میں بھی میرے ساتھ دیا آئے پھر جیمن بھی آئے ہیلو آرمی جیمنی آپ کو ایک یا دو ایلوم اور کرنے ہوں گے اور ایک سولو ٹور بھی کرنا ہوگا جیمن نے بولا میں نے بینہ کچھ سوچے سمجھے سوکا مجھا لیا ہمارے منیجر نے فینس کو دیکھنا آوائٹ کیا تاکہ وہ بھی سوکا مجھا لے سکے جیمن نے کہا کیا انہوں نے مطلب فینس نے لائیو گوز آن ہی سنا ہے شگاہ نے کہا ہاں وہ جانتے ہیں جیمن نے کہا میں نے بھی اسے پہلے بہت سنا ہے لیکن پھر بھی دوبارہ سن کر اچھا لگتا ہے شگاہ نے کہا کہ میں نے اس کانسٹ کے لئے کافی محنت کی ایسے بہت سے ریپر نہیں ہیں جو گٹار بھی بچاتے ہیں کچھ کی بورڈ بچاتے ہیں لیکن گٹار نہیں بچاتے میں نے اس کی بہت پریکٹس کی شگاہ نے جیمن سے کہا چلو ٹونی مونٹانا کرتے ہیں جیمن نے شگاہ سے کہا کہ تم نے اس کو اتنا بڑا بنا دیا کہ فینس نے سوچا کہ ہم ٹونی مونٹانا پرفارم کرنے والے ہیں شگاہ نے کہا چلو کم سے کہا ہم ایک بار تو کرتے ہیں ہاں جیمنہ مان جاؤ مجھے بھی ٹونی مونٹانا کی پرفارمس دیکھنی ہے سوری بیک ٹو دا پائنٹ شگاہ نے کہا وہ بھونک رہے تھے جیمن نے کہا کیا شگاہ نے کہا آڈینس وہ بھونک رہے تھی جیمن نے کہا ایسے مطبع وہ 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 شگاہ نے کہا ہاں وہ 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 ایسے مجھے سچ میں نہیں پتا وہ اچانک ایسا کیوں کر رہے تھے جیمن نے کہا ہمارے ساتھ کونسٹ میں ایسا کبھی نہیں ہوا شگاہ نے کہا نہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا لیکن سیکنڈ دے وہ اچانک سے ایسا کرنے لگے پھر جو میں نے کہا میں سگا ہیوں کی کونسٹ میں اور دن بھی جانا چاہتا ہوں اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھا کہ آرمی کیسے بھوک رہی تھی تو یہ رہی وڈیو ایسے بھوک رہی تھی آرمی پتہ نہیں آرمی کے دماغ میں کیا چلتا ہے مطلب سامنے بلی ہے تو اس کا مطلب تم بھوکوگے مجاگ تھا شگا بول رہے تم لوگ کو کس نے ٹرین کیا ہے کیا ہاں آرمی نے ان سے ٹریننگ لی ہے اینیوے کونسٹ سچ میں بہت اچھا تھا تینکس آرمی شگا پہلے بہت ڈر رہے تھے کہ کونسٹ میں کوئی آئے گا یا نہیں یا آرمی کیا ریسپونس دے گی پر ٹکٹ ساری سولڈ آؤٹ ہیں آرمی بہت ایکٹیو تھی اینجیٹک تھی حالانکہ بھوکنے والی بات نہ سگا کو سمجھ آئی نہ ہم لوگ کو سمجھ میں آئی یہ تو وہاں کے آرمی کو زیادہ پتا ہوگا جمینا واو تم کمال کے ہو یہ دیکھ کر مجھے لولا پلوزا کی یاد آگئی جب تم صرف جہوب کو ہمت دینے کے لیے وہاں گئی تھے کیونکہ یہ جہوب کا پہلے سولو کونسٹ تھا واو آسوم آپ کا دین اچھا ہو پھر ملتے ہیں با با بائی پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں